السلام علیکم امید ہے آپ سب خویر آفیت ہوں گے آج کا ٹاپک مومنٹ ڈسٹریبیشن میتھڈ کے بارے میں ہم لوگ انیلائز کرتے ہیں انڈیٹرمنٹ سٹرکچرز کو دو میتھڈ سے بیسک ایک ہے فورز میتھڈ اور دوسرا ہے دسپلیسمنٹ میتھڈ تو آج کا ٹاپک مومنٹ ڈسٹریبیشن میتھڈ کے بارے میں جو کہ دسپلیسمنٹ میتھڈ کے کیٹیگری میں آتا ہے اس کو سب سے پہلے ہرڈی کراس نے 1930 میں آرگنائز کیا اس کو ہرڈی کراس میتھڈ آف انیلائزیس فار انڈیٹرمنٹ سٹرکچر بھی کہتے ہیں تو اس کو سکسیسیو اپروکسیمیشن بھی نام دیا جاتا ہے تو کیونکہ اس میں آپ لوگوں نے ٹرائل کرنے ہوتے ہیں سکسیسیو ٹرائل کرنے ہوتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آگا تو آپ نے پھر انتظار کرنا ہے کہ نیکس سلائیڈ میں کیا کیا پوائنٹ سے اس میں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ڈسٹریبویشن فیکٹر کس طرح فائنڈ کرتے ہیں ٹوٹل سٹیفنس کیا ہے یہ وہ سٹیفنس کے بیس پہ ہے تو یہاں پہ میں شارٹ سمبری دیتا ہوں لیکن اس کو فردر پھر سمجھیں گے تو شارٹ میں یہ ہے کہ مومنٹ ڈسٹریبویشن میتھڈ یہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے جوائنٹ کو فکس عظیم کرنا ہے اس لئے کہ ہم لوگوں نے فکس اینڈ مومنٹ کالکولیٹ کرنا ہے پھر ہم لوگوں نے یعنی انلاک کرنا ہے میمبرز کو ہم لوگوں نے یا سٹکچرز کو انلاک کرنا ہے جو جوائنٹ سے ہاں پہ ہم لوگوں نے سٹکچرز کو تقسیم کرنا ہے ڈیوائٹ کرنا ہے اس کو انلاکنگ پینامینا کہتے ہیں پھر انلاکنگ کے بعد پھر لاکنگ ہم لوگوں نے دوبارہ جوڑنا ہے دوبارہ جوڑنے کے بعد ہم لوگوں نے انٹرنل مومنٹس فائنڈ کرنے ہیں انٹرنل مومنٹس فائنڈ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اسی انٹرنل مومنٹس کو پھر ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا ہے وہ پھر ہم لوگوں نے جانیں گے کہ کس طرح ڈسٹریبیوٹشن فیکٹر نکالیں گے پھر ہم لوگوں نے جو کامن جوائنٹس ہے وہاں پہ ہم لوگوں نے مومنٹ کو بیلنس بھی کرنا ہے جب بیلنس ہو جائے تب ہم لوگوں کے پاس ریڈنڈنٹ کی ویریو مل جاتی ہے چاہے وہ ریکشن ہو یا مومنٹ ہو وہ آہمیں مل جاتی ہے پھر ہم لوگ ایس ایف ڈی اور بی ایم ڈی فائنڈ کرتے ہیں تو یہ اس کا شارٹ خلاصہ ہے اس کو ریپٹیٹیو اور یہ ایزی میتھڈ بھی ہے اپلائی سلوپ ڈسپلیسمنٹ اور سلوپ ڈیفلیکشن اور فورس میتھڈ سے یہ ایزی اور آسان ریپٹیٹیو ہے اپلائی کن کے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے ہم لوگوں نے سین کنونشن رکھنا ہے کون سا کلاک وائز پاسٹیو رکھنا ہے یا انٹی کلاک وائز تو یہاں پہ ہم لوگوں نے سین کنونشن اس طرح لینا ہے کہ کلاک وائز پازٹیو آجائے اور انٹی کلاک وائز نگیٹیو آجائے یہ سین کنونشن ہے جس طرح سلوپ ڈیفلیکشن میتھڈ میں ہم لوگوں نے یوز کیا کلاک وائز کو پازٹیو اور انٹی کلاک وائز کو نگیٹیو یہ فکس این مومنٹ کو کنکلیٹ کرنے میں بھی ہمیں مہدت ملے گی سین کنونشن اور دوسرا یہ ہے کہ فکس این مومنٹ کیا ہے میمبرز کو ہم لوگوں نے انلاک کرنا ہے جو جوائنٹ سے اس کو فکس ازیم کرنا ہے فکس ازیم کرنے کے بعد ہم لوگوں نے فکس این مومنٹ انٹ پہ جو مومنٹ سے وہ ہم لوگوں نے کلکولیٹ کرنے ہیں وہ کس طرح کلکولیٹ کرنے ہیں جس طرح ہم لوگوں نے سلوپ ڈیفلیکشن میتھڈ میں کلکولیٹ کیا ترو ٹیبل اسی طرح کلکولیٹ کریں گے پھر تیسرا ہے میمبر سٹیپنس فیکٹر کیا ہوگا کیا کیا ہوگی سب سے پہلے اپنے یہ جاننا ہے کہ کیا ہوتا کیا ہے یہ ریزیسٹنس ٹو دی مومن سٹرین ہے یہ انٹرنل پروپٹی ہے یہ انٹرنل پروپٹی ہے مومنٹ ٹو دی ریزیسٹنس ٹو دی سٹرین ہے یعنی کسی بھی سٹرکچر پہ جب کوئی بھی فورس اپلائے کرتے ہیں تو اس کی جو انٹرنل مومنٹ کے پیسٹی ہے وہ کیا ہے مٹریل اور لیند کے بیس پہ مومنٹ اپ انرشہ کے بیس پہ وہ کتنا سٹرینگ کو ریزیسٹ کرتا ہے تو اصل میں کیا یہ ہے اور اس کا ڈیفنیشن یہ ہے کہ امونٹ آپ مومنٹ ریکوارڈ تو ریٹیٹ کوئی بھی انڈ ہو اس کو ریٹیٹ کرے یونٹ ریٹیشن یعنی اگر سلوپ ون ریڈیان ہو تو اس کے لئے کتنا مومنٹ ریکوارڈ ہے اس مومنٹ کو ممبر سٹیپنس کہتے ہیں اس کے اگر فار انڈ فکس ہو تب جو سٹیپنس فیکٹر ہے اس کی ویلیو فور ای آئی دوائیڈ بائی ایل ہے اور اگر فار انڈ پن ہو یا ہنج ہو تب سٹیپنس جو فیکٹر ہے اس کی ویلیو 3 ای آئی بائی ایل ہے یاد رکھنا سٹیپنس ڈپینڈ کرتا ہے میٹریل پروپرٹی سیکشن پروپرٹی اور میمبر پروپرٹی میٹریل پروپرٹی موڈلس اپ ایلاسٹیسٹی یا ایلاسٹک لیمیٹ سیکشن پروپرٹی آئی ہے مومنٹ اپ انرشیا وہ سیکشن پروپرٹی سے ہم لوگ نکالتے ہیں اور ایل میمبر پروپرٹی ہے جو لیند بریٹ کیا ہوگی تو یہ یہاں پر سٹیپنس اس پر ڈپینڈ کرتا ہے جتنی مومنٹ آپ انرشیا کی ویلیو زیادہ ہوگی اتنا سٹیپنس کسی بھی میٹریل کا زیادہ ہوگا جتنی لیند کم ہوگی اتنا وہ میٹریل سٹیپ ہوگا تو آپ نے یہ سمجھنا ہے اور جو بیسک انورسل کو ایکویشن ہے وہ یہ کہ م is equal to k اور تیٹا یہ اصل میں k کیا ہے یہ سٹیپنس ہے اس کی جگہ ہم لوگ میٹریل جو پروپرٹی سے وہ لگاتے ہیں بقاعدہ اس کی ڈیرویشن ہے 4 ei by l for when far end is fixed 3 ei by l when far end is hinged تو یہ مختلف کی کی ویلیوز ہے اصل جو انورسل جو ایکویشن ہے وہ یہ ہے یاد رکھنا کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ f is equal to spring جو کوپیشنٹ سٹیپنس ہے f is equal to kx اس میں آپ لوگوں نے کتنا force required کہ وہ unit deformation produce کرے unit تو یہ سٹیپنس بی وائی سے میں لیکن یہاں پہ force کے terms میں ہے کہ کتنا force required کہ وہ unit deformation produce کرے تو اس کو سٹیپنس کہتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے moment کی ساتھ سے دیکھنا ہے کہ کتنا moment ہمیں مل جائے کہ وہ unit rotation produce کرے کسی بھی end پہ تو کی کی ویلیو یہ ہے یہاں پہ 4 ei by l 4 ei by l اس کو کیے نام دیا ہے تو یہ member stiffness آپ نے سمجھنا ہے یہ material section اور members کی جو properties کو combine کرے تب یہاں میں ایک نئی property مل جاتی ہے اس کو آپ لوگوں نے نام دیا stiffness نام دیا تو وہ defend کرتا ہے length پہ modulus of elasticity اور moment of inertia پہ depend کرتا ہے پھر ایک چیزہ تھا ہے کہ joint stiffness کیا ہے یعنی summation of k ہم لوگوں نے ہر member کا stiffness calculate کرنا ہے on the basis of when far end is fixed or pin تو اس کے base پہ ہم لوگوں نے kq value find کرنی ہے ہر member کے لئے الگ find کرنی ہے پھر ان سب members کا کسی بھی joint پہ ہم لوگوں نے total stiffness calculate کرنا ہے اس joint کے respective میں یہاں پہ آپ دیکھ لیں کتین members ہے ایک ہے یہ members ایک یہ اور ایک یہ یعنی total تین members ہے ہم لوگوں نے ہر member کا stiffness معلوم کرنا ہے from joint joint a تو joint a پہ ہم لوگوں نے اور member کا stiffness ہم لوگوں نے calculate کرنا ہے تو وہ calculate کرنے کے بعد ہم لوگوں نے پھر 8 کرنا ہے تو اس 8 edition کو joint stiffness factor کہتے ہیں تو وہ کس طرح کرتے ہیں یہاں پہ ایک example لیا ہے k a d کی value ہے one thousand اور k a b کی value four thousand اور k ac کی value یعنی stiffness of ac member وہ ہے five thousand تو وہ ہم لوگوں نے یہ ایک example لیا تو total stiffness کیا ہوگا summation of all these stiffness of each member تو وہ ten thousand آ گیا ہر member کا stiffness ہم لوگوں نے calculate کیا تو یہ joint stiffness یہ calculation میں use ہوگا پھر ایک چیز آتا ہے کہ distribution factor کیا ہوگا بہت important ہے یہاں سے ہم لوگوں نے internal moment کو اگر distribute کرنا ہے through members تو وہ کسی صحب سے ہم لوگوں نے moment کو distribute کرنا ہے internal moment کو تو وہ بہت ہی لازمی ہے کس طرح نکالتے ہیں وہ آپ دیکھ لیسے تو یہاں پہ df کس طرح نکالتے ہیں distribution factor وہ universal جو equation ہے m is equal to k theta یہ جو basic equation ہے stiffness اور theta اور m کے جو درمیان equation ہے وہ یہ ہے پھر ہمیں یہ for general equation ہے m کیا ہے m1 m plus 2 m plus 3 m plus 4 یہ ہو سکتا ہے یعنی ہر section کا جو members کا moment ہے وہ ہم لوگوں نے 8 کیا تو ہر member کا moment پھر ہم لوگوں نے m1 کی جگہ کیا لکھا k1 theta 1 m2 کی جگہ k2 theta 2 تو صرف value put کیے پھر یہ ہم لوگوں نے معلوم کرنا ہے کہ اس member پہ distribution factor کیا ہے اس member پہ کتنا moment distribute ہوگا تو ہم لوگ اس طرح نکالتے ہیں کہ moment کسی بھی member پہ divide moment کسی بھی member پہ divide کرنا ہے total moment سے ہم لوگوں نے divide کرنا ہے تو ہمیں ڈی ایف کی ویلیو مل جاتی ہے for اسی member تو کس سے آیا جائے گا اگر میں اس member پہ distribution factor find کروں گا تو moment ad divided by total moment moment ad divided by total moment یہ اس کا فارملہ بن جائے گا یہ ratio ہے اس کا کوئی unit نہیں ہوتا پھر پردر اگر m1 کی ویلیو میں put کروں k1 theta 1 divided by پھر یہاں پہ میں total moment کے جو ویلیو وہ put کروں اگر یہاں پہ theta اور theta تو constant ہے وہ cancel ہو جائیں گے پھر مجھے ایک نئے question مل جائے گا distribution factor کا یا آپ نئے فارملہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ distribution factor is equal to stiffness of a member divided by total stiffness یا summation of stiffness یاد رکھنا کسی بھی member پہ ہم لوگوں نے اگر distribution factor معلوم کرنا ہے کسی member کا کہ اس کا distribution factor کیا ہوگا یعنی کتنا moment capacity اس کا ہے تو اس کا ہم لوگوں نے کس طرح calculate کرنا ہے اسی member کا stiffness کسی بھی joint پہ divided by total stiffness اسی joint پہ اگر میں نے اس member ad کا ہم لوگوں نے stiffness calculate کرنا ہے تو stiffness of a b eight point a eight point joint a تو eight joint a stiffness of ad eight joint a divided by total stiffness eight joint a تو ہم لوگوں نے یہ کر کے calculation کر کے ہمیں distribution factor کی value مل جاتی ہے تو اگر ہم لوگ اسی last example ہے اگر اس سے ہم لوگوں نے distribution factor calculate کرنا ہے اگر total moment 2000 newton میٹر آ رہی ہے اور ہم لوگوں کے پاس distribution factor اب a b ad اور ac ہے تو ہم لوگوں نے اس کو سب سے پہلے ہم لوگوں نے joint stiffness factor معلوم کرنا ہے یعنی summation of k معلوم کرنا ہے وہ last جو slide میں ہے وہ 10,000 آ گئی پھر ہم لوگوں نے ہر member کا distribution factor معلوم کرنا ہے وہ کس طرح معلوم کریں گے stiffness اسی member کا divided by total stiffness تو فار a b a b جو member ہے اس کا distribution factor کیا ہوگا ac member کا stiffness divided by total stiffness تو اسی member کا stiffness کیا تھا 4000 divided by total stiffness کتنا تھا summation جو ہم لوگوں نے کیا وہ 10,000 تو اس کا stiffness factor آ گیا 0.4 یعنی 40% اور اسی طرح ac member کا stiffness factor 5,000 divided by total stiffness وہ 10,000 تو یہ 0.5 یعنی 50% moment یہاں پہ شیفٹ ہوگا اور جو a d member کا اس کا stiffness 1000 تھا اور total stiffness 10,000 تھی تو ہم لوگوں نے divide کی تو distribution factor کی ویلی 0.1 آ گئی یعنی 40% a b پہ شیفٹ ہوگا اور 50% ac member پہ moment شیفٹ ہوگا اور a d member پہ 10% شیفٹ ہوگا moment تو total moment joint a پہ 2000 تھی تو 2000 کا اگر 0.5 سے multiply کرے تو ہمیں moment اسی member پہ آئے گی 800 نیوٹن یعنی 800 نیوٹن 200 member پہ shift ہو a member پہ shift ہوگی اور اسی طرح ac member پہ 50% شیفٹ ہوگا یعنی 50% 2000 کیا ہوگا وہ 1000 نیوٹن میٹر a d member پہ 0.1% یعنی 10% شیفٹ ہوگا تو یہ 200 نیوٹن a d member پہ shift ہوگا تو یہ distribution factor آپ نے سمجھنا ہے یہ calculation میں بہت use ہوگا اس حساب سے ہم لوگوں نے moment کو distribute کرنا ہے distribution factor کیا ہوگا اب ایک نئی concept ہے relative stiffness کیا ہوگا کسی بھی member کا اگر total structure کا equal value اگر constant ہو تب جو stiffness ہے اس کو ہم لوگ relative stiffness کہیں گے جیسے ہم لوگوں نے slope deflection method میں use کیا کے i over k i over l اس کو ہم لوگوں نے k نام دیا اس کو اصل میں relative stiffness stiffness کے پھر مختلف type سے تو یہ relative stiffness when i divided by l تو اس کو relative stiffness کہتے ہیں یہ کب use کرتے ہیں جب elastic modulus constant یاد رکھنا یا اس کا آسان فارم یہ کہ ہم لوگوں نے distribution factor کا جو فارمولا ہے k divided by summation of k ہم لوگوں نے value put کرنے کے بعد ہمیں جو value مل جاتی ہے calculation کرنے کے بعد وہ i اور l بن جاتی ہے تو اس کا ہم لوگوں نے k relative نام دیا یعنی relative stiffness نام دیا یا آپ اس طرح بھی اس کا لے سکتے relative stiffness is equal to k divided by 4 e تو اگر کسی بھی stiffness کو ہم لوگ e سے divide کریں تو ہمیں relative stiffness کی value دے گی یہ بہت important ہے یہ آپ نے یاد رکھنا کہ relative stiffness اور total stiffness میں کیا فرق ہے اور چیز ہے carry over factor کیا ہے carry over factor یہ کہ کسی بھی joint پہ اگر moment لگ رہا ہو applied moment تو اس applied moment کا کتنا nearest support پہ shift ہوگا کتنی value اس کی nearest support پہ shift ہوگی کتنی percent اسی moment کا nearest support پہ shift ہوگی تو اس کو carry over factor کہتے ہے یعنی یہاں پہ applied moment ہے تو اس applied moment کا کچھ یہاں پہ بھی shift shift ہوگا تو یہاں پہ ایک applied moment ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے shift carry moment ہے اس کو ہم لوگوں نے جو applied moment کا direction ہے اس direction میں لینا ہے اور یہ کس طرح calculate ہو جائے گا یعنی کتنا حصہ ہوا پہ shift ہوگا یہ کس طرح نکلتے ہے یہاں پہ دیکھ A B کی ولیو ہے اسی طرح moment B A کی ولیو کیا ہے یہ ہم لوگ table سے نکالتے ہے تو وہ ہے m b is equal to 2 e i by l into theta a پھر ہم لوگ نکالتے کہ carry over factor کتنا ہے تو یہاں پہ جو moment ہے اس کو divide کرتے ہے جو applied moment ہے تو دونوں کو divide کر کے ہم لوگ کے پاس جو factors آجاتی ہے factor آجاتی ہے اس کو carry over factor کہتے ہے تو وہ آجاتی ہے one by two تو one by two کا یہ مطلب ہے کہ اس moment کا applied moment 50% یہاں پہ شفٹ ہوگا اگر یہاں پہ سو کلیو نیوٹن ہے تو یہاں پہ بھی انٹی clockwise direction رائے گا یہ تو صرف prop cantilever beam کے لئے یہ باقی جو type sub beam ہے اس کے لئے مختلف ہو سکتا carry war factor کس طرح نکالتے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے اس joint پہ میں نکال carry war factor اس moment کی وجہ سے تو اس moment کی value ہمیں کس سے پتا چل گئے وہ table سے m ab for e i by l theta a پھر یہاں پہ moment کیا ہے m b a two e i by l theta ان دونوں moment کو میں divide کروں گا کس سارا divide کروں گا اس b point میں calculate کرنا ہے تو m b a divided by m a b تو اس سارا calculation کرنے کے بعد مجھے carry or factor کی only one by two مل جاتی ہے تو یہ carry or factor کا short خلاصہ یہ تو آپ لگوں نے سمجھا کہ distribution factor کیا carry or factor کیا ہے اور stiffness کس طرح calculate کرتے ریلیٹیو stiffness کیا ہے تو امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا تو next جو topic ہوگا وہ question